اعوذ اللہ السم العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصول اللہ علیہ وآلہ الطیبین الفاہرین المعصومین و لعنت الدائم علیہ وآلہ مجمعین من الآن إلى قیام جوم الدین اما بعد وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مررتم فی ریاض الجنہ فر بہو قالو یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ قالا حلق الزکر فإننا للہ سیارات من الملائکت یسلوبون خلق الزکر فائداءتو علیہم حفظو بہیم درود بیجنے محمد علیہ وآلہ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ علم حاصل کرنا یا علم کی فضیلت یا بلافظ طلب علم کے حوالے سے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے اس بات کی طرف بارہلاف لوگوں ہیں تو موٹیویٹڈ ہیں اس اعتوار سے کہ چلیں آپ کے جذبے برقرار رہیں آپ کی حمتیں برقرار رہیں جو حدیث میں نے پہلے حدیث پر کچھ بات کروں گا تھوڑی سی جو سرنامے کے طور پر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور اس حدیث کے مطابق ہم اس وقت کہاں بیٹھیں ریاض الجنہ آپ یہاں سے اٹھ کر مدینہ جاتی ہیں اور مدینہ جا کر لائن میں لگ کر اس ریاض الجنہ کو حاصل کرتی ہیں جس کے بارے میں رسول خدا ہی نے فرمایا تھا مَا بَيْنَا قَبْرِ وَمِمْبَرِ رَوْزَتُمْ مِنْ رِيَاضِ الجنہ میرے ممبر اور میری قبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے وہ ریاض الجنہ مشہور ہے وہ جو گرین کارپٹیڈ ایریا ہے جہاں پہ لوگ لمبی لمبی لائنوں میں لگ کے جاتے ہیں جہاں اتنے پیسہ خرص کر کے آپ ریاض الجنہ تک پہنچتے ہیں جہاں اتنی ایفورٹ کر کے آپ ریاض الجنہ میں پہنچتے ہیں پروردگار عالم کے اس رسول نے آپ کے اسی اجتماعہ کو ریاض الجنہ بنا دیا اور پیغمبر کا ارشاد ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اذا مرر تم فی ریاض الجنہ فر باؤ جب تم ریاض الجنہ سے گزروگے تو ٹھیک جانا صحابہ سے کہہ رہے ہیں تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ومر ریاض الجنہ یہ ریاض الجنہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا قالا حلق الزکر حلقہ الزکر کیونکہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک گروہ اہلِ ذکر کی تلاش اور جستجو میں رہتا ہے اور گھونتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ انہیں پا لیتا ہے تو پھر انہیں گھیر لیتا ہے اور بعض علماء نے بیان کیا کہ یہاں پر مراد حلقہ الزکر سے یہی مجلسیں ہیں جن میں حلال و حرام و دین و احکام و شریعت آپ کو سکھایا جائے تو اس حدیث کے مطابق آپ اس وقت جنت کے باغ میں بیٹھی ہیں خوب اپنی اہمیت اور اپنی منزلت کو خود پہچاننے ہیں با دیکھیں جنت اور باغات جنت ہر کسی کے لیے تو نہیں ہے نا خاص لوگوں کے لیے تو بلاخر اب میں یہاں پہ نہ مجلس پڑھنا چاہتا ہوں اور نہ کوئی اور بات چیت کرنا چاہتا ہوں لیکن بلاخر آپ لوگ اور لکھے لوگ ہیں اور مجلسوں میں آنے جانے والے سنتے ہیں سب کچھ تو جنت ہر کسی کے لیے نہیں ہے باغات جنت ہر کسی کے لیے نہیں ہے تو جس کو ملیں گے اس کا مطلب ہے وہ خاص افراد ہیں وہ اہمیت رکھتے تھے ضرفیت رکھتے تھے ڈیزرف کرتے تھے اس بات کو کہ ان کو یہ باغ جنت ملے تو اب پروردگار عالم نے آپ لوگوں کو یہ ایک موقع دیا ہے اور اٹھا کے آپ کو باغ جنت میں بٹھا دیا اب وہ آپ کے اوپر ہیں کہ آپ باغ میں بیٹھی رہیں اور مزے لیتی رہیں باغ کے یہ اٹھے چلی جائیں زاکہ وہی اپنے مشکلات میں مبتلا ہو جائیں بارحال دیکھئے ایک تو یہ کہ آپ لوگ جس مشکلات سے آتی ہوں گی صحیح ہے بہت ہنڈر پرشنٹ آپ کو ہیں تو شاید میں اس کو درک نہ کر پاؤں کن مشکلات سے یا کن جہادوں کو کرتے ہوئے آپ لوگ یہاں تک پہنچتی ہوں گی لیکن بالاخر جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم لوگ اندازہ تو لگائی جا سکتا ہے اب ہو سکتے ہیں یا اندازہ ہنڈر پرشنٹ ایک کریڈ اندازہ نہ ہو جس کو آپ یقین کہتے ہیں لیکن بالاخر ایک انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جس معاشرے میں جس ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں خواتین کے لیے بالخصوص یعنی جو خواتین جوب کرتی ہیں ہمارا معاشرہ ہمارا جو سرکمسٹینسل ہیں جو ہمارے حالات ہیں معاشرے کے گھر والے ان خواتین سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ وہ کوئی کام نہ بکرے تو بھی چل جائے یعنی ان کو گھر کے جوب کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں کو بھی انجام دینا ہوتا ہے اور دینا پڑتا ہے ہاں ممکن ہے بعض ایسی بھی ہو جو اپنا کرتی ہوں لیکن جو دیکھیں اکام کبھی بھی انڈیویڈیوز کو پر نہیں لگتے ہیں اکام امومی طور پر جو ہو رہا ہوتا ہے اس کے حساب سے دیکھا رہا تھا ہے یعنی جب آپ کسی چیز کی بررسی کر رہے ہوتے ہیں جب کسی چیز کو آپ جنج کرنا چاہتے ہیں تو جنجمنٹ کا طریقہ یہ نو تو کہ آپ ایک بندے کو دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا یہ تو جوب کرتی ہے مسئلہ اور کام بھی نہیں کرتی اس کو آپ فارمولا نہیں بنا سکتے ہیں فارمولا وہ چیزیں بنجھیں جو نارملی ہو رہا ہوتا ہے جو عام طور پر ہو رہا ہوتا ہے جو اگر فرض کریں سو گھر ہیں تو سو میں سے مثلا پچاسی نوے گھروں میں کہانی وہی چل رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں امومی چیزیں اور ان کے اوپر پھر فارمولیز بنتے ہیں تو جیسا ہمارا معاشرہ ہے اس معاشرے کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں کہ شاید 80% خواتین جو جوب کے لئے نکلتی ہوں گی جو صبح سے لے کر مثلا فرض کریں جو کہنے کو تو یہ کہتے جی سکول آپ کا صبح مثلا 8 to 1 ہوتا ہے مثلا دیکھیں جو خواتین ٹیچنگ کرتی ہیں ان کو پتے ہیں وہ کبھی بھی ایک بجے گھر نہیں پہنچی ہیں اس کے وہ ڈیڑھ بجے بھی گھر نہیں پہنچتے ہیں ڈیڑھ بجے بھی دو بجے بھی گھر نہیں پہنچتے ہیں اس لئے کہ ڈائیلائی تین چار چار بجے تک ان کو سکول میں ہی روکا جاتا ہے پتہ نہیں یہ کام اور یہ اسائنمنٹ اور یہ کرنا اور وہ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا تو بس بیٹھ کے گھریں مارتے ہیں درست تو مجھے لگتا ہے آپ ٹیچن کرتی ہیں تو یہ مشکلات تو ہیں نا یعنی جو کہنے کو آپ کہیں یہ ٹیچر ہے جو سکول ٹائمگز ہیں مطلب آٹھ سے بارہ ایک بجے تک وہ خاتون بھی گھر پر جب آتی ہے تو تین چار یا پلس مانس آگے پیچھے کچھ اسی ٹائم کے آتی ہوگی وہ بھی اس سے پہلے گھر پہ نوربل ہی نہیں پہنچتی ہے تو جن کی جو بھی نائن ٹو فائیو ہے ہمارے مشہور یہ ہے کہ پرائیوٹ جوز میں جس طرح گورنمنٹ جوز میں جانے آنے کا سب اپنے استیار میں ہوتے ہیں پرائیوٹ جوز میں جانا تو آپ کے استیار میں ہے لیکن آنا آپ کے استیار میں نہیں ہوتا کہنے کو ایس پر ایگریمنٹ آپ نائن ٹو فائیو کی جاؤگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت اوقات ہوئی بات ہے نائن ٹو فائیوز ہے نائن ٹو سیون نائن ٹو ایٹ پلس مانس اوپر نیچے یہ سب چل رہا ہوتا ہے یہ جو اتنی بھی خاتون ہے جو گھر کے لئے ایفورٹ کر رہی ہے کہ یہ ایفورٹ اپنے اپنے اوپر نہیں خرچ کرتی ہوگی نارمنٹ پھر وہی بات ہے جو نارمل گھروں کی بات ہے ایک میڈل کلاس میں گھر چلانے کے لئے خاص طور پر جو اس وقت سیورتہال بڑھتی چلی جاری ہے تو اور زیادہ پریشر آتا جانے نا تو کہتے ہیں چلو دونوں ملکے گھر چلاتے تو گھر کے لئے کر رہی ہے نا مرد بھی گھر کے لئے کر رہے یا عورت بھی گھر کے لئے کر رہی ہے مرد آنے کے بعد ہوئی والی بات ہے اٹھ کے گلاس پانی کا بھی نہیں پیے گا لیکن عورت کو آنے کے بعد کھانا بھی بنانا ہے روٹیاں بھی پکانی ہے کوئی یعنی سارے کام کیونکہ اگر وہ ساری چیزیں باہر سے لانے لگے تو پھر تو کمانے کوئی فائدہ نہیں بچے گا کیونکہ ساری سیلری تو اس کی باہر ہی خرص ہو جائیں تو یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ جوب کر رہی ہے کما کے دے رہی ہے آدھا گھر چلا رہی ہے مثلا لیکن اس کے باہر بھی کوئی ریلیف دینے کے لئے لگتا بہت سو کا مسئلہ ہے گھر والے سے یا نہیں ہے ریلیف دینے کے لئے تیار کی تو ایک خانون جو گھر سے نکلتی ہے کمانے کے لئے نہیں نکل رہی ہے ظاہری اعتبار سے بلکہ خرصہ ہی بڑھا رہی ہے کبھی وین کا خرصہ آپ کا آئے گا کبھی آپ کی یہاں کی فیس ملے نہیں پتہ نظام کیا ہے باران لیکن جو نورملی انسٹیٹوٹس میں ہوتا ہے آپ سے فیس لیتے ہوں گے آپ سے وین اگر آتی ہوگی تو وین میں اسے کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہوں گے کچھ شاید لیتے ہوں گے جن کا گالیاں ہیں وہ پیٹرول کا خرچہ آٹومیٹکلی بڑھے دا ان کا پھلا آخر ایکسپینسز لے کر آتی نہیں یہ کلاس مار لیے اور پھر ایک دا اینڈ جب آپ واپس جائیں گے تو لے کے بھی کچھ نہیں جانا ہے آپ نے کہ گھر والوں کا تھوڑا موں بند ہو جائے تو آپ لوگوں کے لئے نکلنا واقعا مجھے انداز ہے کہ کچھ آسان کام نہیں مشکل کام ہے مشکل کام ہے آپ لوگوں کے لئے نکلنا تو اس لئے آپ لوگوں کا وہ ہمارے پاس روایت نکل کی جاتی ہے شہید اول نے بھی کتاب میں اپنی نکل کی ہے افضل الامال احمد وحب احمد یعنی سخت جس کے اندر سختی زیادہ ہوتی ہے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوتی ہے مجھے یاد پڑھتا ہے ہمارے دو سید نکل کر رہے تھے آگے وحید کا جملہ جس زمانے میں پاکستان میں بہت زیادہ کچھ تو کچھ تار چل رہا تھا اور حالات بہت ہی زیادہ مخدوش تھے ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکے اور علا بلا یہ ساری چیزیں جس کو کہیں بہت ٹھیک ٹھیک چل رہی تھی یعنی کچھ سال پرانی بات ہے کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں پرانی بات رہا ہوں تو اس وقت چاہتر آگر وحید سے کسی کوئی مومن ملنے گیا تو انہوں نے پاکستان سے تو انہوں نے اس کو یہ کہا تھے کہ تمہارا عجر و ثواب ایران میں رہنے والے مومنین کی نسبت زیادہ ہے اس لئے کہ تم ان مشکلات اور ان سختیوں اور ان خوف و خطر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو ہمیں تو یہاں کوئی خوف نہیں ہے ہمیں تو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے کسی سے ہم ایک پر امن اور پر سکون شہر میں زندگی گزار رہے ہیں اور تم ایک ایسے شہر میں زندگی گزارتے ہو جہاں پر ہر وقت ہر قدم پر یہ حالات ایسے تھے کہ بچہ ہو جوان ہو شوہر ہو باک ہو اگر گیا ہے تو آنے کا کچھ پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا کس حال میں آئے گا یہ حالات چل رہے تھے کہا کہ تم لوگ کا عجل و ثواب زیادہ ہے باہر ان کے وہی والی بات ہے آپ بھی غیبت کے دمانے کے مومنین ہیں وہ بھی غیبت کے دمانے کے مومن ہیں لیکن افضل العمال آمدو ہے اس معاشرے میں اس ماحول میں اس خوف کے ساتھ اپنے ایمان کو محفوظ رکھ کے زندگی گزارنا اس جگہ کے نسبت جہاں پر کوئی خوف نہیں ہے جہاں کوئی مشکلات اس اعتبار سے نہیں ہے کوئی پریشانیاں نہیں ہیں وہاں اپنے ایمان کو محفوظ رکھ کے زندگی گزارنا زمین آسوان کا فرق ہے بے اینہ ہی اسی طریقے سے کوئی عام لوگ تحصیل علم کے لئے لکھتے ہیں جن کے لئے کوئی ایسی مشکلات نہیں ہیں کوئی پریشانیاں نہیں ہیں کوئی گھر کے طالے نہیں ہیں کوئی گھر کی باتیں نہیں ہیں ان کے نسبت آپ لوگ جو نکلتے ہیں اور یہ ساری مشکلات کو فیس کرتے ہیں آپ لوگوں کا عجر و ثواب یقیناً ان کے نسبت زیادہ ہے اس لئے کہ آپ لوگوں کا کام دونوں کا ایک ہی ہے وہ بھی تحصیل علم کے لئے نکل رہے ہیں آپ بھی تحصیل علم کے لئے نکل رہے ہیں لیکن آپ کے کام میں کیونکہ آپ ایک گھریلو خواد اپسریت آپ میں سے گھریلو خوادین ہیں گھر بار کو چھوڑ کر نکلنا خاص طور پر چھٹی والے دن نکلنا بچے بھی گھر میں ہوتے ہیں شوہر بھی گھر میں ہوتے ہیں نکل کے بعض اوقات کوئی والی بات ہے مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو مہمان چھوڑ کر نکلنا پڑتا ہوگا بعض اوقات آپ کے کوئی رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے ہیں رشتہ داروں کو چھوڑ کر نکلنا پڑتا ہے یہ ساری چیزوں کو فیس کرتے ہوئے آپ صرف تحصیل علم کی خاطر نکلتی ہیں یہ خود آپ کے عجر و ثواب میں پلس کر دیتا ہے اگر کسی میں بھی آپ کی کرتا ہوتے ہیں دو چار روایتیں ارز کروں گا کئی پر ہے چالیس سال کا عبادت کا سواب ہے تحصیل علم کے لئے تو آپ کا سواب اس سے زیادہ ہوگا آپ کا سواب اس سے زیادہ ہوگا جو ایک نارمل آدمی کو چالیس سال کا مل رہا ہے تو اس لئے کہ آپ کا تحصیل علم اس کے تحصیل علم کی نسبت مثلاً افضل ہے مشکلات کی وجہ سے تو ایک تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں یہی سے ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ کبھی بھی مشکلات کو اپنے لئے رکاوٹ نہ سمجھیں مشکلات کو اپنے لئے چلیس سمجھیں یقیناً میں نے کہا نا کہ آپ میں سے بہت ساری خواتین گھرے لو خواتین ہیں گھر بار ہیں بچے ہیں شوہر ہیں سب کچھ ہے تو یہاں سے جانے کے بعد آپ کو گھر کے کام بھی کرنے پڑتے ہوں گے کرتی بھی ہوں گی یقیناً ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا ہم یہ سوچیں کہ دیکھیں یہ بات تو بہت ہی کلیر ہے بازے روشن ہے کہ جب بھی مثلا ایک نارمل خاتون ہے جو کوئی کام نہیں کرتی سوائے گھر کے کام ہوں گی ہے گھر کے کام کرتی ہے صحیح ہے جھارو پہنچا ہے مثلا جھار پہنچا ہے مثلا کھانا بکانا ہے کپڑے دھونا ہے برطن دھونا ہے اگر ماسی رکھی بھی نہ ہو تو یہ خود ایک عجر و ثواب کا کام ہے اگر چھے واجب نہیں ہے عورت کیلئے لیکن بلاخر فضیلت تو ہے نا لیکن جناب زہرہ نہیں یہ سارے کام کرتی تھی کرتی تھی نا جناب زہرہ حالانا ایک وقت پہ جا کر انہوں نے ایک کنیز کا مطالبہ کیا رسول اللہ بودہ نے ایک کنیز ان کو دے دی اس وقت بھی ایک کنیز آنے کے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کبھی ایسا ہو ہے کہ ہم لوگ تو جمع کرتے رہتے ہیں برطن صبح ماسی نے آنا ہے ماسی کو ماسی نہیں پتہ نہیں گدا سمجھتے ہم لوگ جمع کرتے رہیں گے مثلا فرس کریں ایسے گھر ہیں یعنی یہ بات فیکٹس ہیں جو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اس پر بھی ہاں کریں لمبا لمبا کہ جو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ فرس کریں سندے کو آپ کی ماسی نہیں آتی تو کتنی ایسی خواہ تھی ہیں جو سندے کو خود برطن دھوتی وہ ڈھیڑ جمع ہوتا رہتا ہے سیٹڈے کا بھی جمع ہوگا سندے کا بھی جمع ہوگا منڈے کو صبح آئے گی تو خود ہی دھوئے گی پھر ہم کہتے ہیں ہم تو جناب زہرہ کی مانتے والی ہیں جناب زہرہ ایک دن گھر کے کام خود کیا کرتی تھی ایک دن گھر کے کام خود کیا کرتی تھی ایک دن کنیز سے کروائے کرتی آپ کو پورے افسے میں ایک دن برطن دونے پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں دھوتی ہیں جن کے گھروں میں ماسی ہیں یا فرض کریں اگر ماسی ہے ایک دو دن کسی وجہ سے کوئی شادی میں گئی ہے کوئی بلاخر کپڑے دونے وہ کپڑے دونے والی ماسی ہے تو بھی جمع ہوتا رہے گا آپ لیے گیا چلیں میں کر لیتی ہوں وہ بھی تو بلاخر انسان ہے نا دیکھیں ہم لوگوں کی سب سے پڑی مشکل ہے کہ ہم دوسرے کو اپنے اوپر جب بات آتی ہے تو ہمیں اپنی انسانیت سمجھ میں آتی ہے اور دوسروں کی جلادی پن سمجھ میں آتا ہے اور جب خود ہم اسی سیچویشن میں آتے ہیں تو وہ جلاد ہم بنے ہوئے ہوتے ہیں اور سامنے والے کی نسبت کوئی انسانیت ہماری نہیں ہوتی ہے یعنی ہماری زندگی کے اندر ہی پوری زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں ہماری پالیسیز ہمیشہ ڈیول ہیں دو دو پالیسیوں پہ ہم عمل کرتے ہیں جبکہ دین آپ کو رسول خدا کی آدیس میں بھی ہے امیل مومننگ کی آدیس میں بھی ہے ایمہ کے کلمات میں بھی ہے کہ پالیسی آپ کی ایک رکھو جو اپنے لئے پسند کرو وہ دوسرے کے لئے پسند کرو جو اپنے لئے نہ پسند کرو وہ دوسرے کے لئے نہ پسند کرو یہ ایک پالیسی ہمارے لئے دین نے دیئے مگر ہماری اپنے لیے کچھ پسند ہے دوسرے کے لیے کچھ اور پسند ہے اپنے لیے ہم کچھ نا پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے اسی چیز کو پسند کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کر رہے ہوتے ہیں پسند کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں نا بھائی لہٰذا یہ ہماری تقریبن معاشرہ اسی dual policies کا شکار ہے میں اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ پسند کرتا ہوں اپنی بہووں کے لیے کچھ اور میرے فارمولاز ہیں فارز کریں بیٹی بھی ہے آپ کے گھر میں بہو بھی ہے آپ کے گھر میں آپ کے بھائر سے آئے ہیں ٹریولنگ کر کے آئے ہیں تھکے ہوئے آئے ہیں گھوم پھر کے آئے ہیں فارم آؤس سے ہوگا ہے اب چائے پی نہیں ہے کم ہوگا کہ کوئی ماں جا کے اپنی بیٹی کو بولے کہ بیٹی تم چائے بنا آواز دیں گے تو بہو کو آواز دیں گے کیوں اس لئے کہ بیٹی تھکی ہوئی آئی ہے تو بہو کہاں سے آئیے بھائی وہ آسمان سے اُتر ہی ہے جب ٹپکی اوپر سے وہ بھی آپ کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی وہ بھی تھکی اگر یہ تھک رہی ہے تو وہ بھی تھکی یعنی یہ تو ایک مثال ہے میں مثالوں میں ٹائم نہیں لگانا چاہتا آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں ہماری زندگی ڈیول پولیسیز کے اوپر چل رہی ہے تقریبا سب کی تقریبا کم لوگ ہوں گے اوہلی منعناس اکا دکا افراد جن کی زندگیوں میں پولیسیز ایک ہوں وہ اسی ایک پولیسیز پہ اپنی زندگی بھی گزارتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی قسوٹی پہ تولتے ہیں پرکھتے ہیں اس کو لانے کی کوئی ضرورت ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں خیر کہاں سے کہاں چاہتے گے تو آپ لوگ کی مشکلات ہیں میں اس کو مانتا ہوں ان مشکلات کے ساتھ تو ان کو کبھی رکاوٹ نہ بنایا تھے تحصیل علم کے لیے دنیاوی خواتین بھی کرتی ہیں نا وہ منز کرتی ہیں یقینہ آپ کو اپنے دیکھیں جب بینیفٹس آپ اٹھانا چاہتی ہیں بینیفٹس آپ کو ملنے ہیں نام اعمال آپ کا بھاری ہوگا سواب اجر آپ کو ملے گا تو پھر دنیاوی اعتبار سے اگر کہیں پر آپ کو منز کرنے کے لیے کچھ پلس مانس کرنا پڑے گا تو وہ بھی آپ ہی کریں گے نا وہ ہمیں دوسروں سے تب اپنی رکھنی چاہیے کہ وہ پلس مانس کریں وہ ہمیں خود پلس مانس کرنے کہ کس طرح ہمیں منز کرنے کہ اچھ تین گھنٹے اگر میں یہاں لگا کر آئے ہوں تین گھنٹے کا جو کام میرا اس کو میں نے کہاں سے کس چیز میں تو کبر اپ کرنا ہے دیکھیں ان کو خیال رکھنا چاہیے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو خیال نہیں رکھنا چاہیے گھر والوں کو لیکن میرے سوچنے سے تو وہ خیال نہیں رکھیں یہ ان کے ذہن میں آنا چاہیے کہ بھئی یہ مثلا فارس کریں ایک دینی کام بھی لے گئی ہے نیک کام بھی لے گئی ہے ایک مثلا سیکھنے گئی ہے تحصیل علم کی خاطر گئی ہے تو چلو ہم تھوڑا سا کمپرمائز کریں سوچنا چاہیے ان کو لیکن اگر وہ نہیں سوچ رہے تو آپ کیا ان پہ ڈالیں نہیں آپ اپنے اوپر ڈالیں آپ اپنے اوپر ڈالیں کیونکہ اگر آپ کو ان کے اوپر ڈالیں گے تو یہ وہ جگہ جگہ پہ پھر آپ کی تحصیل علم میں رکاوٹنے ڈالیں گے اس لئے کہ ایک تو ایسی تین گھنڈے گا ہے پھر اس تین گھنڈے کی کمپلسیشن میں انہیں کی جیب سے جائے تو جھنے دیں گے آپ کو پھر وہ تو چھوٹا سا بہانہ رہنے گے چھوڑ دو لیکن اگر سوئی یہ تین گھنڈے آپ لائب رہیے اور اس تین گھنڈے کی کمپلسیشن آپ نے اپنی جیب سے کیے پھر بھی گنجائز زیادہ ہے کہ چلتا رہی ہے یہ سلسلہ سلسلے کے چلتے رہنے کی گنجائز پھر بھی زیادہ ہے اور یقیناً کرتی ہوں گی تو آتی ہیں میں بہت میں نے کہا کہ میں تو کلاس کو دیکھے عادی سے زیادہ کلاس تو یہ پرانی ہے تو کر رہی ہیں تو چل رہی ہیں نہ کرتی تو میرا خیال ہے اب تک ختم ہو چکی ہوتی کہاں جیسا ہمارا معاشرہ ہے اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو بلاخر کرتی تو یہ سلسلہ اسی طرح آپ کو چلانا پڑے گا بلاخر کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی روٹین سے اپنے موبائل سے اپنے نیم سے اپنے آسائشوں سے کہیں نہ کہیں سے آپ کو یعنی آپ کو اپنا سرمایہ لگا کے کیونکہ یہ قصب جو کمائی جو نیکیاں کماری ہیں آپ کماری ہیں تو نیکی آپ کی کمائی آپ کی تو سرمایہ بھی لہذا یہ ایک بات اپنے ذنب میں رکھیں کہ اس کو رکاوٹ نہ بنائیں بلکہ منیج کریں اپنی چیزوں کو تاکہ آپ کا سلسلہ آکے بڑھتا رہے اور آپ لوگوں کا سلسلہ بڑھتے رہنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے عورتوں کا خواتین کا اس لئے کہ آپ کی گود سے پتہ نہیں کتنی نسل نے تربیت پانی ہے آپ نے نسلوں کو تربیت دینی ہے آپ نے نسلوں کو بنانا ہے بغیر جانے تو نہیں بنا سکتی نا خود آپ کو حلال و حرام نہ پتا ہو تو آپ اپنے اولادوں کو اپنی نسلوں کو کیا حلال و حرام سکھائیں گے آپ کو واجب و حرام نہ پتا ہو آپ اپنی اولادوں کو اپنی نسلوں کو کیا واجب و حرام سکھائیں گے آپ کو مصطف اور مکروہ نہ پتا ہو تو آپ سامنے والے کو کیا سوچ دیں گی کہ مصطف اور مکروہ کیا ہوتا ہے تو اس لئے آپ لوگوں کا جاننا بہت ضروری ہے گھر کے مردوں کے جاننے کے دس پر اس لئے کہ یہ گھر کے مرد آپ ہی کی گودوں سے تربیت پا کر معاشر کا حصہ بنید ہے تو آپ سوچیں آپ کا رول کتنا مڑا ہے جس کا رول جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنے ہی بڑی ہوتی ہے لہٰذا اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے صرف اپنے لئے نہیں کرنا ہے آپ نے اپنی نسلوں کی تربیت کرنی ہے ان کے لئے بھی سیکھنا ہے تو سیکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہوگی دوری ایک طرف سے اپنے لئے وہ تو سب کو ہی سیکھنا چاہیے اس میں تو مرد اور عورت طلب العلم فریضتن اللہ کل مسلمن اور بعض میں مسلمتن بھی ہے بعض تعبیرات میں اور جہاں پہ مسلم ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مردوں کی ذمہ داری ہے جسا مثلا بہت سی روایتوں میں ہیں کہ اگر کوئی مرد شک کرے تین اور چار میں تو یوں کر لے تو اس کا مطلب کہ عورت کو شک تو کچھ اور کرے گی تو یہاں پر رجللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل وہ انسان مرد ہو یا وہ انسان سب کی ذمہ داری ہے کچھ حد تک بلاکر آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اپنے واجبات آنے چاہیے نہیں آنے چاہیے توضیر مسائل کے شروع میں مسئلہ دیا ہے تقلید کے بعد میں ملکل شروع شروع کے مسائل میں کہ مسائل کو سیکھنا ہر انسان پر یہ اسی سینس میں ہی ہے طلب العلم فریضتون اللہ کل مسلم تو اپنے لئے تو سب کوئی سیکھنا ہے لیکن آپ کی ذمہ داری اپنے علاوہ اپنی نسلوں کی بھی ہے جنہوں نے آپ کی گود سے تربیت پانی ہے جنہوں نے آپ سے سیکھنا ہے اور آپ جیسا سکھا کر معاشرے کو دیں گی اسی سے پھر معاشرہ آگے تشکیل پائے گا کہ آپ کا معاشرہ اچھا معاشرہ ہے یا کلپ معاشرہ ہے جس گودوں سے تربیت پا کر ہمارے معاشرہ یہ لوگ سیٹوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو ان کی حرکتوں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ تربیت کیا ملی ہے جن ماں کو اپنے گھومنے پھرنے سے فرصت نہ ہو جن ماں کو اپنے ایاشیوں سے فرصت نہ ہو جن ماں کو اپنے کھانے پینے سے فرصت نہ ہو ٹکی پارٹی سے فرصت نہ ہو کلپ سے فرصت نہ ہو جم سے فرصت نہ ہو اللہ سے فرصت نہ ہو بلہ سے فرصت نہ ہو کیا تربیت کریں گے اپنی اولاد کی جنہوں نے خود نہ سیکھا ہو وہ کپنی اولاد کو کیا سکھائیں گی تو پھر یہی ہمارے سامنے آئیں گے نا سامنے جن کے پاس نہ دین ہے جن کو کلو بولنا پڑھنی پڑھ جائے تو ان کی ماں ایسی مر جاتی ہے درست یعنی ایک بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے مسلمانوں کا لیڈر سمجھتا ہے ان کی کیبنٹ کا میمبر ہے اس کو کلو بولا نہ آتی ہے تو آپ سوچ لیں کتنا پکا نوازی ہو گئی انسان تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تربیتیں ویسی ہوں گی تو لوگ ہمارے معاشرہ ایسے ہی ہوگا تربیتیں اچھی ہوں گی تو معاشرہ اچھا ہوا تربیتیں اچھی کرنے کے لیے ماں کا اچھا ہونا ماں کا علم والا ہونا معلومات والا ہونا بہت ضروری ہے اور اسی کے لیے آپ لوگ یہاں پر آتی ہیں سیکھنے کے لیے آتی ہیں میں اب آپ کے خدمت میں ایک دو روایتیں عرض کروں دیکھیں یہ جو آپ کی کابشیں ہیں جو کوششیں ہیں یہ کوئی بیکار سی چیزیں نہیں ہیں ان کی اپنی ایک اہمیت ہے یہ کتاب میں آپ کو دکھانے کے لیے لائے ہوں یہ کتاب شاید آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی شاید آپ میں سے بہت سے کہ گھروں میں موجود ہو مونیت المرید ہے شہید سانی کی ترجمہ بشیر عالمی کردوی محمد بشیر نے کیا ہے ٹھیک ہے یہ تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ہے سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے اس کے مختلف ہیڈنگز ہیں شروع کے تقریباً اسی کے قریب صفحے اسی بیاسی چوراسی صفحے اس میں علم کی فضیلت کے حوالے سے آیات ہیں روایات ہیں شیعہ روایات ہیں نبوی روایات ہیں آئیمہ کی روایات ہیں مختلف چیزیں انہوں نے جمع کی بہت اچھی کلیکشن ہیں یعنی کبھی آپ کو علم کے حوالے سے سمجھنا ہو تو یہ اچھی کتابیں سمجھنے کے لیے کہ اہمیت کیا ہے فضیلت کیا ہے مقام و مرتبہ کیا ہے دیکھیں ظرف کی اہمیت مضروف اسے بنتی ہے یہ گلاس ہے نا اس کے اندر پانی ہے تو اس کی ایک اہمیت ہے اسی کے اندر آپ خون ڈال دیں آپ کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس لئے کہ کسی کام کا نہیں ہے آپ کے بیکار تو یہ گلاس بھی بیکار کیوں بن رہا ہے اس لئے کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ آپ کے لیے ایک بیکار چیز ہے یہ گلاس آپ کی رغبت ہے اس کی طرف کیوں اس لئے کہ اس کے اندر جو چیز ہے پیاس میں آپ کو سہراب کرتی ہے تو مضروف کی بڑی اہمیت مضروف یعنی یہ اندر والی چیز ظرف یعنی یہ باہر والی چیز تو مضروف کی اہمیت ہوتی ہے مجھے یاد پڑتا ہے بعض روایتوں میں یہ تعبیر ہے کہ تمہارا دل ظرف ہے دیکھو اس میں کیا ڈال رہے ہو درست تو علم سے زیادہ عالی اور عرفہ کوئی چیز نہیں ہے جو اس ظرف میں ڈالی جا سکے لہذا اپنے دلوں کو ظرف بنائیں علم کے لئے کیونکہ علم ایک اہمیت والی چیز ہے خدا کی نگاہ میں بھی شروع پرورد ہے پہلی وحی میں علم کا تذکرہ کی ہے اسی طرح سے حادیانے دین کے نگاہ میں بھی اور ہمارے پاس کسی چیز کو سمجھنے کے لئے دو ہی اہم سورسز ہیں کہ خدا کی نگاہ کیا ہے اس کے بارے میں اور رسول اور اہل بیعت علیہ السلام کی نگاہ اس کے بارے میں کیا ہے تو اسی کے حوالے سے میں اسی میں سے آپ کے لئے اب جہاں تک آیات کا تعلق ہے میں نے ارز کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیات بھی پیش کی ہیں کہ جو اس علم کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا شروع انہوں نے جو خطبہ شروع کیا وہ اسی آیت کے حوالے سے کہ الحمدللہ اللہ اللہ علم الانسانہ بالقلم علم الانسانہ معلم یعلم تو شروع ہی قرآن نے علم سے کی ہے اور اس کے علاوہ بھی اور بعض آیات وغیرہ انہوں نے بیان کی ہیں کہ جس میں علم کا تذکرہ کی ہے اور علم کی بات کی ہے لیکن میں ابھی آپ کی خدمت میں کچھ روایات پیش کرنا چاہوں وہ بھی خاص طور پر بعض جو اگر آپ اس پر غور کرنے تو آپ واقعاً آپ کو احساس ہو کہ آپ کس اشرف چیز کو حاصل کرنے کے لیے باتشرف چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں یعنی انسان کا دل چاہیے کہ یہ میں فیل بنی رہے اور ہم پڑھتے رہے یعنی کس کو برا لگتا ہے کہ اس کا نامہ عمال میں حضور اصواب چلتا رہے اس کے عبادت چلتی رہے صحیح ہم علی کی طرح اگر ہزار پرکت ساری رات کھڑوں کے قائمن میں لیل نہیں بن سکتے لیکن تحصیل علم کے ذریعے ہم عبادت کو تسلا سکتے ہیں اس کے لیے نہ دن کی کوئی قید ہے نہ راق کی کوئی قید ہے نہ عمر کی کوئی قید ہے نہ عمر کی کوئی قید ہے الوطہ ایک تذکر میں اینڈ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ علم یعنی کیا خوب آپ خود سوچیں یہ پہلی حدیث پیغمبر کی حدیث ہے جس میں ختمی ماتورد اشارت فرماتا ہے وَمَا يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا جس بندے کے بارے میں خدا ارادہ خیر کرے جس کے حق میں پروردگارِ عالم خیر چاہے تو خدا اس کو دین کی سمجھوش دے دیتا ہے اس سے تو ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر خدا نے آپ کو یہاں بھیجا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا آپ کے حق میں خیر چاہتا ہے آپ کے لئے ارادہ خیر رکھتا ہے یہ ایک اچھا یہ اس اعتبار سے ہے کہ بعض لوگ میری جملے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ شاید پریشان ہوتے ہوں گے لیکن باران یہ حدیث جو ہے وہ سب کی تسلی کے لئے ہے دیکھیں ہر شخص کی ذہنی ضرورت نہیں ہے دیکھیں آپ کا کام ہے اپنا کام کرنا ہو آپ کو خدا نے رسول نے اہلے بیت نے کہا ہے کہ جاؤ جا کے علم سیکھو آپ ابھی ہی نہیں سیکھتے اب سمجھ میں آیا تو بھی ٹھیک ہے نہیں آیا تو کیا ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ من طلبہ علم جس نے علم کو حاصل کیا فعد رکھا ہو اور اس کو پا لیا علم کی تلاش میں نکلا اور اس نے علم کو پا لیا تو پروردگارِ عالم اسے دھگنا عجر رتا کرے گا لیکن من طلبہ علم کو علم کی تلاش میں نکلا فرم یدرگ ہو لیکن اس نے اس کو نہ پایا اچھا اب اس کا ابھی پڑتے پڑتے حدیث میرے ذہن میں آئے کہ ایک اور طرح سے بھی معنی اس کا کیا جا سکتا ہے ایک تو اس سنس میں بھی کیا جا سکتے جو میں نے شروع میں کہا کہ جس نے علم کے لیے کوشش کی اور اس کو لے لیا درگ کر لیا تو اس کو دھگنا عجر ملے گا لیکن کوئی کوشش کرے لیکن درگ نہ کر پائے نہ سمجھ پائے تو اس کو ایک عجر ملے گا ایک تو یہ مانا کیا جا سکتا ہے ایک اور جو کی نے ذہن میں آیا اس کا حدیث کا مانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم فرض کریں جس طرح مسلم فرض کریں کوئی شخص ہے کسی علم کی تلاش میں کچھ سیکھنا چاہتا ہے استاد نہیں مل رہا جس کے وجہ سے وہ علم نہیں سیکھ سکا طلبہ علمن علم سیکھنا چاہتا ہے تلاش کر رہا ہے کوئی اچھا استاد ملے اس سے وہ سیکھ لے لیکن نہیں ملا جس کے نتیجے میں اس علم نہیں سیکھ سکا تو اس کو ایک عجر ملے گا اور کسی کو مل گیا تو اس کو دگنا عجر ملے گا اس کو ایک عجر جو مل رہا وہ اس کی کوشش ہوگا مل رہا بلاخر اس نے کوشش تو کی اس نے چاہا تو صحیح تو فرض کریں پہلے مانے کے حساب سے کوئی آتا ہے کوشش کرتا ہے چاہتا ہے سیکھنا صحیح ہے اب مطلب فرض کریں ایج فیکٹر ہے یا ایج فیکٹر نہ بھی ہو آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے جوان بچے بھی جو ہے وہاں ان کی کمزور ہوتے جا رہے ہیں خلاصہ نہیں یاد رہ پاتا تو بھی بلاخر اس کو آنے کا زہمت کرنے کا تلاش کرنے کا کوشش کرنے کا تو عجر ملے گا اس کو ایک عجر تو ملے گا ہی ملے گا یہ دوسری حدیث یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے یہ پیغمبر کی حدیثی نبوی عراتی سے من احبا ان ینظرا الہ اتقا اللہ من النار جو یہ چاہتا ہے کہ ایسے کو دیکھے جس کو خدا نے آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہو آپ آمال رمضان میں شبہ قدر کے آمال میں یا رمضان کی بعض قومن دعاوں میں یہ جملہ ہے نا کہ خدا ہے مجھے ان میں سے کرا دے اتقا اکا من النار تیرے آگ سے آزاد شدہ بندوں میں سے مجھے بنا دے پیغمبر کہہ رہے کہ تم اگر کسی ایسے کو دیکھنا چاہتے ہو جو اتقا من النار ہوں آتش جہنم سے جن کو خدا نے آزاد کر دیا ہو تو فَلْيَنْزُرْ إِلَى الْمُتَعْلِمِينَ عِلْمِينَ علم سیکھنے والوں کو دیکھو سبحان اللہ اللہ تو اس سکھ میرے سامنے ہیں میں تو سب کو دیکھ رہا ہوں کتنے سال ان اتقا امنار موجود ہیں اس حدیث کے پتا بھی اب اس حدیث نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان میں سے صرف وہی اتقا امنار ہوں گے جن کی سمجھ میں آیا ہو یا جن نے شیخہ ہو یا جو کچھ لے کر جائیں گے جو متعلمین علم حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں علم سیکھنے کے لئے آئے ہیں اس روایت کے مطابق یہ اتقائم اندار میں سے درست فَمَلَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ اس خدا کی قسم جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں مَا مِن مُتَعَلِّمِن يَخْتَلِفُ إِلَى بَابِ الْعَالِمِ قسم کھا کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہر طالب علم جو عالم کے دروازے پر آتا جاتا ہے قَتَوَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عَبَادَتَ السَّنَا خدا اس کے ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا عجل و سواب اس کو اب یہاں پر مجھے ایک جملہ تھوڑا سر کہتینا پہنے میرے کو بھی چھپتی رہتی ہیں بعض جگہ پر دیکھیں چلے چھوڑ نہیں نہیں چھوڑ نہیں اس کے لیے ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا عجل و سواب ہے وَبَنَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةً اور خدا ہر قدم پر ایک شہر اس کے لیے جنت میں بنائے گا ایک قدم پر ایک سال کی عبادت ایک قدم پر ایک شہر جنت میں وَيَمْشِئَ الْعَرْزِ وَيَتَلْتَغْفِرُ لَهُ اور وہ زمین پر چلے گا تو زمین اس کے لیے طلب مغفرت کرے گی استغفار کرے گا اور ایسی حالت میں وَيَمْزُنْسِ وَيُسْبَهُ مَغْفُورًا لَهُ ایسی حالت میں صبح و شام کرتا ہے کہ اس کے گناہ بغشتیے گئے ہوں گے وَشَهْدَتِ الْمَلَائِكَتُ وَأَنْهُمْ اُتْخَاءُ اللَّهِ مِنَ الْنَّارِ اور ملائکہ اور فرشتے گواہی دیں گے کہ یہ اللہ کا جہنم سے آزاد کردہ انسان ہے اب آپ سوچیں آپ کا لیول کیا ہے اس کو آپ کس جگہ پر موجود ہیں کس مقام و مرتبے کی حامل ہیں کس اہمیت کی حامل ہیں اب یہ متعلمین اچھا یہاں پر یہ تصور نہ ہو ذہن میں کہ یہ شاید وہ جو حوضے میں جا کے تلاب پڑھتے ہیں ان کی بات ہو رہی نہیں یہ جتنی میں نے حدیثیں ابھی آپ کے سامنے پڑھیں ہیں ان میں کئی حوضے کا تذکرہ نہیں ہے جو بھی طلبِ علم کرے من ذکرن او انسا مرد ہو یا عورت طلبِ علم کے لیے عالم کے دروازے تک جاتا ہے چاہے کراچی کی انہوں حصوطان لکھا ہے کہ کم اور نجف کے علماء کے دروازے پہ جانے کا جروزواب یہ ہے آپ یہاں پر آتے ہیں یہ بھی عالم کے دروازے پہ جانے کی مترادف ہے لہذا یہ آپ کو بھی شامل ہے یہ روایتیں ہیں یہ بہت خوبصورت روایت ہے ختمی مرتبت کی اور بھی یعنی روایتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں اب دیکھیں آپ نے علم سیکھ لیا آپ لغوی اعتبار سے بن گئی عالم عالماء درست جاننے والی سیکھنے والی عالماء ہونے ہیں اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ فضل العالمِ علالعابدِ ایک بندہ نمازیں پڑھنا ہے اور آپ علم حاصل کیے ہیں عالماء ہیں اچھا اس سے یہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ جب بیٹھی لیکچر دے رہی ہوں تخریر جار رہی ہوں قوم کو ہدایت کر رہی ہوں تو یہ اس کے ساتھ اس کی نمازوں کو کمپیر کر رہی ہے نہیں آپ کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں آپ صاحبِ علم ہیں بس آپ کا صاحبِ علم ہونا کو اتنا فضلی بنا دیتا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہ کر رہے ہو اور ایک بندہ عبادتوں پر عبادتیں کر رہا ہو تو آپ کا آپ کی فضلیت اس سے ستر درجے اوپر ہیں نہیں ہے کہ جب آپ ممبر پر بیٹھ کے واز و نصیت کر رہی ہوں اس وقت آپ کو دیکھا جائے اور اس وقت اس شخص کو دیکھا جائے جو نمازیں پڑھ رہا ہے کہ وہ جب نمازیں پڑھ رہا ہے اور آپ مثلاً فرس کے لئے تخریر جار رہا نہیں ہے تو آپ کی ستر درجے آپ اس سے اوپر موجود ہیں نہیں میں نے کہا تھا کہ جاننے والا بل عالم عالم جو ہے جو علم کے دائرے میں آ گیا ہے جس نے علم سیکھ لیا جس نے دین کو سمجھ لیا تفقہ و دین حاصل کر لیا اب اس انسان کو آپ ٹیلی کریں اس شخص کے ساتھ کی جو عبادتوں پر عبادتیں کر رہے کر رہے کر رہے کر رہے کر رہے یہ کچھ بھی نہیں کر رہا تب بھی ستر درجات کا فاصلہ ہے اس کے اور اس کے درمیان اور ستر درجات کو آپ کہہ سکتے ہیں عبداللہ شاہ غازی جائیں ستر سیڑھی ہیں تقریب ہے ایک نیچے کھڑا پہ ایک ستر ہی سیڑھی پر کھڑا پہ تو بھی اچھا کاسا فاصلہ ہے نا وہ یوں جا رہی ہیں سیڑھی ہیں بالکل تو آپ ایک نیچے جائیں اور ایک اوپر جائیں کبھی جائیں تو آپ دیکھئے گا کہ کتنا فاصلہ ہے ٹھیک تھا فاصلہ ہے ستر سیڑھیا سبجھیں میرا خیال ہے چوتھا پانچمہ مالا بن جاتے تقریبا تو ایک گراؤنٹ پہ کھڑا ہے اور ایک پانچمہ مالے پہ کھڑا ہے یہ خود بڑا فاصلہ ہے لیکن ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے کہتے ہیں بین کل درجات دو درجوں کے درمیان ستر درجیں نا دو درجوں کے درمیان فاصلہ حضر الفرس سبعین آمن تیز دوڑنے والے گھوڑے کے ستر سال کی رفتار کا فاصلہ ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑنا شروع کرے اور ستر سال تک دوڑ پا رہے ہیں مریل گھوڑے کی بات نہیں ہو رہی ہے جس کے لئے چار کتم چلنا مشکل ہو تیز رفتار یعنی یہ رسول خدا کی حدیث ہے عرب نسل کے گھوڑوں کی بات ہوگی ان میں بڑی بڑی نسلوں والے گھوڑے ہوا کرتے تھے اسیل گھوڑے تیز رفتار گھوڑا اپنی پوری تیز رفتاری کے ساتھ ستر سال تک دوڑے تو کتنا فاصلہ بنے گا دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے اب آپ سوچیں یہ کہاں کھڑاوائی شخص جس کے پاس علم ہے اور وہ جو عبادتیں کر کر کے پٹھا ہو رہا ہے نمازیں روزیں نمازیں شب میں دیکھیں میں ان کی کوئی نفی نہیں کرنا چاہوں لیکن جو تقابل ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں بلاخر بغیر علم کے عبادت اور علم اگر کسی کا اگر علم کے ساتھ عبادت جمع ہو جو تو دور نہ نہ نبھول ہے لیکن کہہ رہے اس روایت کے حساب سے کہ اس کو عابدِ عالم اور عابدِ جاہل کا تقابل نہیں ہے یہاں پر آپ اس روایت کی نزاکت پر گوھر کریں یہاں پر کوئی عابدِ عالم اور عابدِ جاہل کا تقابل نہیں ہے کہ آپ نے کہ وہ عالم یہ ہے لیکن وہ بھی عبادتیں کر رہے ہیں اور یہ جاہل ہے اور یہ عبادتیں کر رہے ہیں اپنے جاہل کے ساتھ نہیں ادھر غیرِ عالم ہیں صرف عبادتیں ہیں اس کے پاس ادھر عالم ہیں ظاہران صرف ابھی علم ہے اس کے پاس عبادتوں میں اتنا اس کی طرح ایک سیمچ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اس کا مقام و مرتبہ ستر درجیں دو درجوں میں ستر سال گھوڑے دورنے کی کا فاصلہ آپ سوچیں کتنا فاصلہ ہوگا جس کا میک سچا وہ ذرا حساب لگا کے دیکھیں کہ کتنا فاصلہ ہوگا درست یہ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں وزالکہ اور اس کی بجاہ یہ ہے کہ لَأَنَّ شَيْطَانَ يَرْضَعُ الْبِدْعَةَ لِلْنَّاسِ فَيُسْبِرُهَ الْعَالِمْ فَيُزِلُهَ فَيُبْسِرُهَ الْعَالِمْ فَيُزِلُهَ وَالْعَابِدْ يُقْبِلُهَ الْعَبَادَتِ مالی پیاری وجہ بھی بیان کی ہے پیغمبر نے مالی خوبصورت بات پہ یہ ہے کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عابل ہوتا ہے وہ لگا ہے اپنے سر جو کہنا سر جھکا کے اپنے نمازوں میں لگا تھا اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ اروز پڑوس میں ہو کیا ہے لیکن عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے معاشرے میں اور عالم اس کو دیکھتا ہے تو عالم لوگوں کو ان بدعتوں سے اور گمراہیوں سے بچاتا ہے اس لیے اس کا عجر و ثواب بتنا زیادہ ہے پس اگر عالم بدعتیں نہ بچائے بدعتوں سے لوگوں کو نہ بچائے تو ممکن ہے پھر اس عالم کا یہ عجر و ثواب نہ ہو لہٰذا یہ ایک روایت اسی طرح ایک اور روایت میں پیغمبر روناتے ہیں فضل العالم اعلق عابده کا فضلی الا ادناکم لوگوں میں آتے ہیں لوگوں کے بھی درجے ہیں یا نہیں لوگوں کے بھی مناتب ہیں درجے ہیں انسانوں کے اندر اس انسان کو لے آئیں کہ جو تمہارے اعدوار سے سب سے کم ترین ہو کم ترین دیکھیں ایک انسان ہے عالم بھی ہے متقی بھی ہے پرہیزگار بھی ہے زاہد بھی ہے درست اس کو اگر آپ لیں اور ایک ایسا انسان لیں کہ جو نہ عالم ہے نہ نمانے پڑتا ہے نہ کوئی پرہیزگاری کرتا ہے گناہ ہمیں گھر کوئی جو مشرق و بدد گزار اس ٹائپ کا انسان آپ لے کر رہے ہیں خود ان دونوں کو اگر آپ پہلی کریں تو کتنا ڈیفرنس ہے پیغمبر کہتے ہیں کہ عالم کی عابد پر وہی فضیلت ہے جو میری فضیلت ہے اس پس ترین انسان کی نسبت یہ پس ترین انسان ایک عالم فقی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ممکنات کا تاواز ہو ختمی مرتبت کی ذات تو جتنا فاصلہ پیغمبر میں اور اس انسان میں ہے اتنا ہی فاصلہ ایک عالم اور ایک عابد ہیں پھر یہاں پہ وہی اوپر والی روایت کے اعتبار سے یہاں پہ عالم کو عالم ہونے کے ناتے سے دیکھا جا رہے اور عابد کو عابد ہونے کے ناتے سے دیکھا جا رہے درست پھر پیغمبر فرماتے ہیں اللہ 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 completo اللہ 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 علم بھیلانے کا مقام ہے گمراہی بھلانے کا کوئی اثر نہیں ہے اس کا برعکس اثر ہے جس طرح روایتوں میں یہاں اس طرف کی بات ہے اس طرف کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی ہدایت کرتا ہے تو اس کو ابھی جنت ملتی ہے تو اگر کوئی کسی کو گمراہ کرتے تو اس کو آتش جہنم بھی ملے گی اور ہمارے بعض اوقات دیکھیں اب یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں ہمارے ممبروں سے دونوں کام ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ جب جاتے ہیں ممبروں پر خوف خدا رکھنے والے دین سمجھنے والے وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں لوگوں کو دین سکھاتے ہیں اچھا جتنا میں سمجھا ہوں گا بہت زیادہ مطالعہ میرا نہیں ہے کوئی لمبا چوڑا آدمی نہیں ہے چھوٹا سا علمی اتنا سا علم ہے اس کے حساب سے جو سیکھا ہے میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جتنا میں سمجھتا ہوں جو دین کی اور علم کی ہے وہ یہ ہے کہ علم وہ ہے جو آپ کو خدا رسول اور اہلِ بیت سے قریب کرے وہ ہے علم مفید علم جس علم کے پھیلانے پر آپ کو عجد سواب ہو جس علم سے آپ خدا کا لوگوں کے درمیان امیج صحیح کر سکیں صحیح خدا کا تعالف کرا سکیں ایک ایسا خدا نہ بنا دیں کہ آپ کہیں ہیں یہ خدا اگر خدا ایسا ہی ہوتا ہے تو اس سے تو اچھا ہے مطلب فورد کہیں فلانی چیز ہے عیسائیوں کا نظریہ مثلا یہودیوں کا نظریہ خدا کا ایک ایسا امیج بنائیں علماء ممبر پر بیٹھ کے علماء جو بھی آپ لوگ اگر ممبر میں سے آپ میں سے جو جاتا ہے کہ لوگ اس خدا کو تصور کرنے کے بعد اس خدا کی طرف رغبت حاصل کریں رسول کا ایک ایسا امیج بنائیں دیکھیں جو کما نکل میں نے یہ پڑھا نہیں ہے جملہ لیکن سرہ ہوا ہے کہ جب سلمان رجدی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا بھائی میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے میں نے صرف صحاب میں سے جو شائع سکتا ہے ان میں سے حدیثیں جمع کیے ہیں رسول کے بارے میں اور وہ جو حدیثیں جمع ہوئی تو وہ رسول جو ہے وہ رنگیلا رسول بن گیا اس کی کتاب ہے نا رنگیلا رسول قدر میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا حدیثیں ہیں جو آپ کی کتابوں میں موجود ہیں اب اگر ان حدیثوں کے اوپر وہ واجب القدر ہیں تو انہیں لکھنے والے ہیں ان کے لئے کیا ہونا سایئے تو ہمیں رسول کا ایسا امیج نہیں بنانا کہ لوگ رسول کو دیکھے کہیں یار اس سے اچھے تو ہمارے معاشرے کی سلجے ہوئے لوگ ہیں یہ ایک ایسا رسول ہے ہمارے رسول یعنی واقعا ہے آپ قرآن کا اور امیر المومدین کے کلمات کو دیکھیں جو انہوں نے رسول خدا کے بارے میں آپ کو پتہ اچھے دیکھا کہ رسول کیا ہے یہ آپ کو تصور دے گا رسول کا اپنے بات اپنی طرف سے آئیں بائش آئیں کر کے آپ نے لوگوں کا بھی گھنٹہ لگا دیا خود بھی دردر کی کہانییں سنا کے ایک ایسا رسول بنا دیا جو آپ نے کہا اس سے اچھے تو میرا باپ ہے کیا آپ نے دیا دین لوگوں کو آپ نے لوگوں کو دین دیا یا لوگوں کو دین سے ہٹا دیا اہلِ بیت کا جو مقام و مرتبہ ہے جو حقیقی مقام و مرتبہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا لا يخاص بنا آہدن ہمارے ساتھ کسی کو مقایسہ نہ کرنا اور ہم ہر قدم پہ کبھی کسی کو کہتے ہیں یہ تو جو مشکل یہ ہے نا کہ میں کچھ بولتا ہوں تو وہ لوگ کچھ کہیں گا نہیں لے رہتے ہیں میں کہوں پر کیا کہوں اور کیا نہ کہوں خلاصہ یہ ہے کہ اہلِ بیت کا ہمیں ایسا تصور دینا ہے کہ اس تصور کے بعد لوگوں کو لگے کہ یہ خدا کی ایک خاص مخلوق ہے ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو لگے اس طرح کہ تو لوگ ہم دنیا میں بھی چراش سکتے ہیں چار دنیا کے لوگوں کو بھی ایسا انتراش سکتے ہیں یہ کون سا اتنا بڑا کمال ہے اور ہو رہی ہے آپ کے معاشرے میں میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں لیکن یہ آپ کے معاشرے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ اہلِ بیت کے مقام و مرتبے کو ہم نے اتنا نیچے لے آئے ہیں اتنا نیچے لے آئے ہیں بھئی آپ مطلب فرض کریں آئلم چلنا اب یہ ہماری درمیان میں آکے کھڑا ہو جائے صرف سمجھانے کے لئے گسال ہے جو چیز انسان نے سمجھے سنی ہوئی دیکھی ہوئی ہوتی تو سمجھنا آسان ہوتا ہے اس سوالے سے یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو آلم چلنا اگر ہمارے درمیان کھڑا ہو جتنے ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں چالیس پچاس لوگ آپ کا کیا خیال ہمیں سے کس کا قد اس کے قد جتنا ہوگا کسی کا نہیں ہوگا لیکن اگر ہم اس کو چھوٹا کرتے 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 قدر تک لے تو کیا لگے آپ کو ہاں آپ کو لگے کہ ہم تو اس سے بھی اونچے ہوگئے بھائی یہ ہو رہا ہے اس سے زیادہ نہیں بول سکتا میں لیکن یہ ہو رہا ہے اس سے تہلے بیت کے ساتھ ہم اپنا قد اونچہ نہیں کر سکتے ہم نے ان کا قد نیچے کرنا شروع کر دیا اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہو یہ تو حضرت زہرات سے بھی آگی نکل گئی اور وہ تو حضرت زینب سے بھی آگے نکل گئی وہ تو حضرت عباس سے بھی آگے نکل گئی یہ کرنا ہم لوگ خدا رہا کر یہ کرنا ہے تو میمبر پیٹا جائے اس لیے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے یہ فائدہ نہیں لے کر آئی یہ ووال ہونا ہے یہ آپ کے لیے یہ ووال بن جائے گا آپ کے لیے خائمہ کے میدان میں لہذا کوشش کریں کہ یہ ہو اہلِ بیت ہاں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اہلِ بیت کا مقام جتنا ہے آپ اس سے ان کو بڑھا دیں مجھے تو خود انہوں نے منع کیا ہے انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمیں مقام ربوبیت اکمت پہنچانا رب نہ بناو اپنا لہذا اس کی بھی اجازت نہیں ہے ہمیں لیکن اس کی اجازت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسری طرح سے کان شروع کر دیں اور ان کا کل چھوٹا کرنا شروع کر دیں جو مقام جو مرتبہ یعنی آپ خود سوچیں کس کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جو عرش یہ الہی کے ستارے بن جائیں اور روایتیں ہیں نا حضرت ابراہیم والی روایت بہت مشہور روایت ہے آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنی ہوگی میں روایت پوری نہیں سنانا چاہتا سب اشارہ کر دوں کہ حضرت ابراہیم نے جب دیکھا عرش پر تو ان کو کچھ ستارے نظر آئے پہلے دو نظر آئے پھر چار نظر آئے وہ بڑھتے بڑھتے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیے اس روایت کو تو قرآن کی ایک آیت ہے قوا اس آیت کی تفسیر جا کے روایت تفسیر دیکھئے گا اس میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی کہ جب ستاروں کو دیکھا جو عرش کے اطراف میں تھے پوچھے یا پروردگارہ یہ کون سے ستارے ہیں تو خدا نے بتایا کہ یہ چاردہ معصومین کے انوار ہیں جو ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں اطرافِ عرش میں اور پھر ان کے اطراف میں کچھ اور بہت سارے ستارے نظر آئے کہ یہ کیا ہے کہ یہ ان کے شیعہ ہیں تو اس وقت حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگارہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں سے قرار دے جس چیز کی حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں پروردگارہ عالم نے آپ کو بائی ڈیپورڈ وہی بنا کے بھیج دیا آپ سوچیں کیا مقام وہ مرتب ہے آپ کا دل لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ تو عرش کے چتارے ہیں آپ اٹھا کے ان کو دیکھیں خدا نے ان کو فرش پر بھیجا ہے بشری پیکر میں بھیجا ہے ایک حکمت کے تحر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ چوڑے ہو جائیں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ کیا ہیں وہ کون ہیں وہ کیا مخلوق ہیں وہ کیسی مخلوق ہیں یعنی جن کی فاضلِ تینت سے ہم بنے ہوں اور ہم اٹھا کے اپنے آپ کو انہی کی تینت والا سمجھنا شروع کرنے تو کتنی بڑی ہماکت ہے کتنی بڑی گمراہی ہے یعنی ہمارے اندر اگر ان روایتوں کو لیں جو تینت والی روایتیں ہیں کہ ہمارے شیعہ ہماری فاضل تینت سے بنے ہوئے ہیں تو فاضل تینت سے بنے ہوئے کا مطلب کیا ہوا کتنی تینت ہوگی ہمارے اندر ان کی بچوئی تینت میں سے نہیں کہ ہم بالکل اسی تینت کے ہیں اگر اسی تینت کے ہوتے تو ہم بھی اسی مقام کے ہوتے ہیں پھر ان کا کیا خصوصیت تھی لہذا ممبر کو علم کو پہلے صحیح طریقے سے علم سیکھیں صحیح علم سیکھیں جب بیان کرنے پر آئیں تو جیسا چیز ہو اس کو ویسا بیان کریں استخوادہ روایتوں سے کریں ایک بہت بڑی اب یہ یہ نہیں بیان کرنا تھا کہ ذمہ داریاں کیا ہیں وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ جو ذاکری کلاس تھی اس میں لیکن اب بات آئیے اس لیے میں ایک جملہ ارز کرنا ہوں کہ ہمیشہ کتابوں سے استفادہ کریں روایتوں سے استفادہ کریں میری تقریر پکڑ گے چھاپ دیں اس کی تقریر پکڑ گے چھاپ دیں اس کی تقریر پکڑ گے یہ کام چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیا یہ نہ کریں کام اگر اسی طرح آپ نے ممبر چلا رہا ہے تو ممبر چھوڑ دیا مہنت کر سکتی ہیں تو کریں ممبر بھی چلائیں سب کو چلائیں نہیں کر سکتی ہے تو ایسا کام نہ کریں کہ جو آپ کے لیے کیونکہ روایتوں میں ہمارے پاس یہ ہے کہ تین عمل ایسے ہیں ہے کہ جو مرنے کے بعد منقطع نہیں ہوتے باقی سب باقی فائل będھ فائیل ہی ان لیمیں ان میں سے ایک علم جنتفا هندو Ohhh ایسا علم جس سے نفا حاصل کیا جائے ہیں جتنہی کے ایسا جو لوگوں کو بھٹکا رہا ہوں گمرہ کررا ہوں جو لوگوں کو خدا کی وجہ ہے بانت میں فرض سکرے کہاں اور کہاں گرد جو لوگوں کو رسول کی وجہ ہے کہاں اور ابجا ہڑے جو لوگوں کو اہل بیت کی وجہ ہے کہاربی عبادت کیوں کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے رول موڈلز کا قدر نیچے کر کے دس اور ویسے ہی افراد اپنی عزام میں بنا دیئے تو پھر لوگ کیوں ان کو پوچھیں گے پوچھنے سے مراد نہ وہ والی عبادت پوچھنے سے مراد کیوں ان کو رول موڈل مانے گے جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوں جو ہمارے اطراف میں موجود ہیں ہم نے ان کو بنا دیا تو ان کو کیوں نہ مان لیں جناب زہرہ کو انہیں نہیں دیکھا لیکن میں نے جناب زہرہ کا قدر نیچے کر دیا کہ ہر دوسری خاتون جناب زہرہ کی جھلک اس میں نظر آ رہی ہمیں یہ زہرہ زمان بن جائے تو کیا ہوگا یعنی ہم نے جو اپنی دنیا میں ہم کام کرتے ہیں نا اپنے کو اچھا کرنے کے لئے دوسرے کو گندہ کر دیتے ہیں یہی کام ہوں اہلے بیت کے ساتھ بھی کر دیتے ہیں لہذا کوشش کریں یہ کام نہ کریں حد مند نہ کریں بہت ایک روایت میں آپ کی خدمت میں بس وقت تو تقریباً پورا ہوتا جا رہا ہے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں ارز کرنا چلوں بہت ہی خوبصورت روایت ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو آپ اہلی ممبر ہیں ان کے حوالے سے وہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں دلوز بھیجنے محمد والے محمد یہ ایک روایت ہے دیکھیں چوتھے امام کی روایت میں بہت کم ہم لوگ پڑھتے ہیں تو یہ چوتھے امام کی روایت ہے ایک تو یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں مولا فرماتے ہیں لو یعلمن ناسو ما فی تلب علم میں دوبارہ پھر تلبے علم کی طرف ابھی آخنا میں علم حاصل کرنے میں کیا کیا بینیفٹس ہیں اگر یہ لوگوں کو پتا چل جائے لَتَلَغُوْهُ وَلَوْبِسَفْكِلْ مُحَجِرْ تو یقیناً اس کی تلاش میں نکل پڑتے اگرچہ ان کی خاطر خون جگر بہانا پڑتا یعنی جتنی بھی زہمت اور مشکل اٹھانی پڑتی وہ حتماً اس کی خاطر نکلتے اور پانی کی گہرائیوں میں غوطاور ہونا پڑتا تو وہ حتماً غوطاور ہوتے اور پانی کی گہرائیوں سے اس کو لے کر آتے علم کو اگر ان کو پتا چل جائے کہ اس تحصیلِ علم میں اور اس علم کے اندر فضائل کیا ہیں پھر فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ اَوْلَا اَوْحَا الْا دَانِيَالِ پروردگارِ عَلَىٰ نے حضرتِ دانیال کو وحی کی اِنَّا اَمْقَتَىٰ اِبَادِي اِلَيَّا الْجَاهِلُ الْمُسْتَقِفُوا بِعَلِ الْعِلْمِ اَتْتَارِقُ لِلْا اِقْتَدَائِ بِهِمْ کہا کہتے ہیں پروردگارِ عَلَىٰ اَلَمْ کہتے ہیں حضرتِ دانیال کو جو باز کے بقول پیغمبر تھے ان پر وحی کی کہ یقیناً میرے نزدیک ناپسندیدہ ترین بندہ وہ ہے جو اہلِ علم کے حق کو ناچیز سمجھتے ہیں وقت نہیں ہے ورنہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر ضرور بولتا لیکن اب وقت ناوی سے ترجمے پر میں کام چلا رہا ہوں اور ان کی پیروی نہیں کرتے اور یعنی ان کے حق کو ناچیز سمجھتے ہیں اور ان کی پیروی نہیں کرتے وہ میرے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ افراد ہیں وَإِنَّا أَحَبَّنَّا سےِ علیہ اور بندوں میں سے محبوب ترین وہ ہے وہ پرحزگار ہیں جو ثوابِ عظیم کے متلاشی اور علماء سے متمسک رہتے ہیں اور جو بردواروں کے تابع اور صاحبانِ حکمت کی نفیتوں کو قبول کرتے ہیں یہ اصولِ کافی کی روایت ہے تو دیکھیں خود طلبِ علم ایک مرحلہ اہلِ علم کو ان کا مقام دینا یہ دوسرا مرحلہ ہے یہ آپ کو اہلِ علم کو ان کے دیکھیں ہم بوئی والی بات ہے کہ علم خود ایک بہت ہی قیمتی چیز ہوگی نا تو ابھی تک میں نے چند روایتیں آپ یہ ضرور پڑھئے گا اگر موقع ملے لوگ بلکہ موقع نکال دیئے گا علم خود ایک قابلِ ارزش قابلِ ستائش گوھر ہے اور جس کے اندر یہ موجود ہے تو اس کی بھی اہمیت خود و خود اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے لہذا کئی روایتیں آپ کو ملے گی جس میں اس بات کی تاقید کریے گا اہلِ علم کے ساتھ مجالست رکھیں وقت نہیں بچا اب پھر کبھی سے انشاءاللہ کہ ایک روایت ہے جس میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جب آپ اہلِ علم کے ساتھ مجالست رکھتے ہیں تو یا سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے جو نہیں بھی سیکھتا تب بھی اس کو پرور دکھا رہا ہے آدم ساتھ کرامتیں عطا کرتا ہے نہ سیکھنے کے باوجود بھی نہ سمجھنے کے باوجود بھی صرف اہلِ علم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کی مائیت کی وجہ سے منتر اس میں ایک اچھی قید موجود ہے جو ہونی بھی چاہیے اور شاید اقلی اعتبار سے خود ہی آ جاتی ہو اگر روایت میں موجود نہ بھی ہو کہ محبوب ترین بندے وہ پرہیزگار ہیں جو عظیم سوابِ عظیم کے متناشر علماء سے متمسے ہیں اب پرہیزگار ہونا چاہیے انسان کو ساتھ ساتھ تاکہ ان فوائز اور بینیفٹس کو حاصل کر سکے اور بعض روایتیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ان روایتوں میں آپ کو ملے گا کہ جو اس غیبت کے زمانے میں جس میں لوگ اپنے امام سے جدا ہو چکے ہیں اور بلا خیر ایک اس طراب کی اور بلا خیر ان کے پاس مسائل پیش آتے ہیں امام تو نہیں ہے جن سے وہ جا کے سوال کر سکیں جو ایسے ماحول میں ان کو تعبیر کیا گیا ہے اعتامِ آلِ محمد سے یتیمانِ آلِ محمد جو یتیمانِ آلِ محمد کی کفالت کرتا ہے پیغمبر کے حدیث ہے نا من کفلا یتیمن جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ جنت میں کہاتے ہیں دو امیلیوں سے شادہ گئے وہ میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسے یہ دو امیلی ہیں بلا فاصلہ درست علماء نے کہا کہ یہ اس موقع کو بھی شامل ہے یتیم کی کفالت کرتا ہے اس کی خرچے پورے کرنا اس کی دیکھ بال کرنا اس کو بھی شامل ہے پلس جو ان کی علمی کفالت کرتا ہے اور علم ان کو دیتا ہے علم ان کو سکھاتا ہے جہالت ان سے دور کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اور اس کو جنت میں وہ گویا ایسا ہوئے جیسے رسول اللہ خدا اگزت اس طرح بلا فاصلہ اور بات دوسری روایتوں میں بھی اور بہت سارے اس کے لیے عجر و ثواب بیان کیے گئے ہیں اب میں یہی پر اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور روایت ہے تو میں نے کہا اتنی روایتیں بند تک کیا کہ برین پر سب بہت خوبصورت اور بہت پیاری روایتیں ہیں جو اس بات کو بیان کرنی لہذا میں بس یہی پر اختفاہ کرتا ہوں یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا اب آخر میں ایک ڈو منٹ جو بچے ہیں تین منٹ ہیں میرے پاس وہ یہ آپ کی خدمت میں ارز کروں دیکھیں یہ بھی روایت ہیں جو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں لئیس العلم بکسرت التعلیم والتعلم بلیل علم و نور یاغفو اللہ فی قلب مئی شاہ درست علم اسطلاحات یاد کرنے کا نام نہیں ہے آپ کہیں مجھے تو پتہ احتیاط واجب کیا ہوتی ہے مجھے تو پتہ احتیاط مصطب کیا ہوتی ہے اظہر کیا ہے اقویٰ کیا ہے فتوہ کیا ہے احتیاط کیا ہے یہ ساری چیزیں میں جانتی ہوں یا آپ حدیثیں بھی علم حدیث بھی آپ لوگ شاید تھوڑا بہت پڑتے ہیں تو آپ ہیں ہدیث صحیح کیا ہوتی ہے مجھے پتہ ہے حدیث imaging مجھے پتہ ہے حدیث معضوں کیا ہوتی ہے مجھے پتہ ہے حدیث حسن کیا ہوتی ہے مجھے پتہ ہے یا اگر راویوں کے رجال کے حالات پڑتے ہیں تو وہ تھوڑی بہت اسطلاحات اور جاننا علم نہیں ہے یہ تو توتے کو کیا رٹا سکتی ہیں جو بولنے والے توتے ہوتے ہیں آپ اس کو رٹا دیں تو آپ کا کیا کہہ دیں وہ نہیں رٹ پائے گا جو رٹائیں گے وہ رٹ لے گا تو آپ میں اور توتے میں کیا فرق ہوا پھر بلیل علم و نور امام فرماتے ہیں کہ علم اصل میں علم ایک نور ہے کہ یا غزف اللہ بھی قلب مئیشہ جو پروردگار عالم اس قلب میں عطا کرتا ہے ڈالتا ہے اس نور کو جس کو خدا چاہتا ہے لہٰذا علم کو صرف ان استلاموں میں سیکھ دوں نہیں بلکہ علم ایک نورانیت ہے ایک نور ہے وہ آپ کی روح کو نورانی کرتا ہے وہ آپ کے دل کو نورانی کرتا ہے درست یہ ایک آیت میں بھی ہے شروع کی جو روایت میں نے پڑھی اس میں بھی یہ تھا کہ تفقہ فی الدین دین کی تھیم کو سمجھنا دین کی روح کو حاصل کرنا یہ ہے علم درست یہ دو بات ہیں تیسرا قصہ رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں یا کہا دین سیکھنا چاہتا ہوں دین دائرنگ سیکھنا چاہتا ہوں رسول خدا نے اس کو ایک ساتھ بھی کے حوالے کر دیا اس کو دین سکھا دو اس نے ایک سورہ اس کو پڑھانا شروع کرائی آخر سورہ میں وہ جب یا در وسط سورہ میں یا جہاں پہ بھی ابھی آیت موجود ہے جب وہ اس آیت پہ پہنچا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةً خَيْرِيَرَا یہ آیت پڑھی اٹھا اور چل پڑا وہاں سے کچھ دنوں بعد رسول خدا کے اس صحابی سے ملاقات ہی کہا ہاں بھئی تمہیں ایک بندہ دیا تھا دین سکھانے کے لئے کیا کیا تو نہیں کہا تھا بہت ہی بے سورہ آدمی نکلا وہ ایک سورہ پورا بھی نہیں پڑھ سکا کہا کیوں کیا ہوا کہا ہم سورہ پڑھ رہے تھے جب یہاں پہ پہنچا اٹھا اور چلا گیا پیغمبر کا جملہ اس شخص کے بارے میں فَقَدْ رَجَعَ فَقِحًا فقیح بن کے کے آئے یعنی دین کی تھیم اس نے سمجھ لی یہ ہے اصل دین علم دین کی تھیم کو سمجھنا ہے علم اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے وہ ایک آیت سے بھی سمجھ میں آ سکتی ہے ہم لوگ تو پورا قرآن پہ پڑھ لیتے ہیں ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں لیکن اگر سمجھنے والا ہو تو وہ ایک آیت سے وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خیرِيَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْحِيَرَا ایک آیت آپ خود سوچیں کہنے والا پیغمبر ہے ٹائٹل کیا دے رہے ہیں اس کو عنوان کیا دے رہے ہیں فَقَدْ رَجَعَ فَقِحًا فقی بن کے گیا ہے یعنی دین سمجھ گیا وہ بس آپ بھی کوشش کریں کہ تھیم سمجھیں دین کو اسطلاحات نہ رٹھنے صرف دین کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں دین کی تھیم کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر دین کی روح آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو فقط صرف تم فقیحہ آپ بھی فقیحہ بن جائیں گی اور پھر بس اسی کو پکڑ کے ہمیں زندگی گزارنی ہے کیونکہ میں نے کہا نا کہ پرواز آپ کو خالی علم سے پرواز نہیں ملتی یہ فضیلتیں ہیں عجر ہیں سواد ہو سب اپنی جگہ پر ہیں لیکن قرب تک پہنچنا ہے تو علم کے ساتھ آپ کو عمل کو ہاتھ لگانا پڑے گا دو پڑ آئیں گے تو آپ کا جہاز اڑے گا دوسرا پڑ نہیں ہوگا تو آپ کا جہاز رنگ میں پہ کھڑا رہے گا انتظار میں رہے گا کب دوسرا پڑ آئے تو میں اڑوں اب وہ آپ کے اوپر ہے اس کو پرد دینا ہے کہ نہیں دینا ہے دیں گی تو پڑیں گی پڑیں گی تو مقام قرب تک پہنچ سکتے ہیں اور جنت کے عالی درجات کو آپ حاصل کر سکتے ہیں نہیں دیں گی نہیں پڑیں گی تو بس ٹھیک ہے جو مل گیا وہ اسی کو خجمہ سمجھے گا اس سے زیادہ کی توقع خدا سے نہ رکھیے گا وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی